اسلام علیکم جی سٹورنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو نائند کلاس کا جو نئے کورس کا جو پیپر تھا اس کی آنسر کی بھی آپ کے سامنے ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کے کتنے ام سی کیوز ٹھیک ہوئے کتنے آپ نے غلط کیے اور اوورال آپ کا پیپر جو تھا وہ کیسا ہوا پیپر ایزی تھا تو چلیں جی آنسر کی کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا جو سوال ہے توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ کیا ہے تو the correct option is رسالت اور اس کے بعد کس کتاب کے نزول کے بعد گزشتہ نازل شدہ کتابوں کے اہم آکامات پر عمل کرنا ضروری نہیں تو اس کا درست جواب ہے قرآن مجید اور مقررہ وقت پر سہر و افتار کرنے سے انسان میں کس چیز کی جو صفت ہے وہ پیدا ہوتی ہے the correct option is discipline یعنی نظم الزبت اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ وفد عبدالقیس کے سردار کا نام کیا تھا تو اس کا جو درست جواب ہے that is منظر بن آئیز اور اگلا سوال ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبی میں کیا پیش کیا the correct option is all household goods یعنی گھر کا سارا سامان اگلا سوال ہے کہ امانت و دیانت کا تعلق کس چیز سے ہے تو اس کا جو درست جواب ہے وہ یہ ہے کہ every department of life یعنی زندگی کے ہر شعبے سے یمین کا کیا مطلب ہے یمین کا مطلب ہے oath یعنی قسم اور قرآن مجید کے مطابق ہمسائیوں کے کتنی اقسام ہیں تو اس کا درست جواب ہے تین تین اقسام ہیں اور کون سے غزوات کے نام جو ہیں وہ قرآن مجید میں آئے ہیں تو اس کا جو درست جواب ہے وہ option b ہے بدر اور ہنین اور حضرت عمر بن عمیہ نے کس غزوہ کے بعد اسلام قبول کیا تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے غزوہ احد تو یہ ہے آپ کا objective paper اس کے بعد subjective paper کی طرف دیکھ لیتے ہیں تو subjective paper b آپ کا جو short question تھے وہ تھوڑے مشکل تھے اور long question جو تھے وہ بہت آسان تھے روزے کے فوائد و سمرات اور قرآن مجید کی روشنی میں امانت کی اہمیت و اقسام بیان کریں اور متقبر انسان کے ان اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کے بعد جو آیات والا portion تھا وہ بھی تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ مشکل تھا جو old course ہے اس کی بنسبت یہ والا paper جو تھا یہ مشکل تھا جبکہ old course کا جو paper تھا وہ بہت آسان تھا باقی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے detail کے ساتھ کہ آپ کا paper کیسا ہوا اور آپ کے mcqs میں کتنے number آئے کتنے آپ نے ٹھیک کیے کتنے آپ نے غلط کیے اور old جو paper ہے جو answer کی ہے وہ میں already share کر چکا ہوں تو ویڈیو کو like کیجئے گا comments میں مجھے ضرور بتائیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور channel کو ضرور subscribe کیجئے گا all the best for your next paper خدا حافظ